پی ایم پورٹل عمران خان صاحب کی خواہش یہ تھی کہ ایسا ایک سسٹم ہو کہ جس پہ کسی کو کوئی شکایت ہو تو اس کا فوری عزالہ ہو سکے اور یہ ایک ایسی کوشش ہے جو اس سے پہلے بھی ہوئی تھی مجھے یاد ہے کہ جب ہم سٹوڈنٹ تھے تو میاں نواز شریف صاحب جب وزیراعظم بنے انہوں نے بھی ایک کوشش کی تھی فون پہ وہ کرتے تھے سارا تو پھر وہ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کے بعد یہ گریون سفنگ بنا مسلم لیگ نواز کے حکومت میں پھر وہ چلتا رہا ہمارے حکومت میں آنے کے بعد اس کو اور کمپیٹرائز کیا گیا پی ایم پورٹل بنا جو کہ کچھ کمپیٹرائز سسٹم کے تحت سارا اس کی مارکنگ ہوتی ہے کمپلینٹس آگے جاتے ہیں پی ایم گریونس ونگ جو ہے اس کو میں ہیڈ کرتا ہوں تو کچھ ایشوز ہم ایسے ہوتے ہیں جس کو ہم جا کے باقیادہ ڈسٹرک لیول یا ڈیویجن لیول پہ ادھر اپروچ کرتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ اسلامباد نہیں آسکتے کچھ غریب ہوتے ہیں کچھ کے وسائل کم ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے قریب پہنچیں کہ جنہوں نے وزیراعظم صاحب سے انصاف کی انہوں نے درخواست کی ہو تو ہم بیسیکلی وزیراعظم صاحب کے نمائندے کے طور پر اسی کو کرتے ہیں کوشش یہی ہے کہ کوئی بیوہ کوئی سائل کوئی غریب آدمی ایسا نہ ہو جس کی پہنچ وزیراعظم صاحب تک نہ ہو وہ نہ پہنچ سکتا ہو تو ہم ان کے قریب آ جائیں دیکھیں کسی بھی جمہوری سسٹم میں پارلیمان جو ہے وہ اس کی بنیاد ہوتی ہے پارلیمان جب کام کرے گا تو جمہوری سسٹم ڈیلیور کرے گی یہ اسی طرح ہے کہ کوئی اگر کوئی ادارہ ہے اس کا کوئی اگر ہیڈکورٹر کام نہیں کر رہا تو وہ ادارہ کام نہیں کر سکتا تو اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کریں میں تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ پارلیمنٹ کو اچھا چلایا جائے آپ کی بات صحیح ہے شروع میں ایک ڈڈ لاؤک تھا پی اے سی کا اس کو کوشش کی گئی کچھ ہمارے سینئر پارلیمنٹیرینز نے بھی اس میں رول ادا کیا پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بن چکی ہے لاؤ جسٹس کمیشن کی کمیٹی بن چکی ہے اور باقی کمیٹیاں جو ہیں ہمارے سپیکر صاحب کے جیسی ملک واپس وہ آتے ہیں نیکسٹ ویک میں وہ بھی کمیٹیز بن جائیں گی آپ کی یہ بات بھی درست ہے کہ بعض اوقات پارلیمان میں محول ایسا بن جاتا ہے کہ وہ شاید زیادہ مناسب نہیں ہوتا لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ جیسے جیسے ابھی یہ حکومت آگے کام کر رہی ہے اور جیسے جیسے ابھی وقت گزرے گا آہستہ آہستہ سے جس طرح یہ اور مسئلہ حل ہو رہے ہیں پارلیمان کا محول بھی بہتر ہوگا لیکن ایک چیز کو آپ ضرور ذہن میں رکھئے کہ ماضی کی جو حکومتیں گزری ہیں مسلم لیگ نواز کی اور پیپلز پارٹی کی ان کے جو لیڈرز ہیں اور پرائمری لیڈرز ہیں جناب میاں نواز شریف صاحب اور جناب آصف زرداری صاحب ان پر کرپشن کے دھائی سنگین الزامات ہیں تو ایسی صورتحال میں جب ادھر ان پر الزام ہوگا انویسٹیگیشن ہوگی تو یہ بالکل ایک قدرتی عمر ہے کہ ادھر سے ایک سخت بات ہوگی تو ہم حکومت جو ہے ہم برداشت کریں گے کی سخت بات صرف یہ ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ کوئی کیسز ہم نے نہیں بنائے کوئی انویسٹیگیشن پر عمران خان صاحب اثر انداز نہیں ہو رہے زیادہ تر کیسز میاں صاحب کے یا زرداری صاحب کے انہی کے دور کے بنے ہوئے ہیں نائب انہی کے دور کی بنائی ہوئی ہے نائب کے چیرمن صاحب انہی کے دور کے لگائے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نہ انتقامی سیاست پر یقین رکھتے ہیں نہ انتقامی سیاست کرتے ہیں لیکن آدمی کھر آدمی ہے سچ آدمی ہے ایماندار آدمی ہے اور وہ میرٹ پر یقین رکھنے والا آدمی ہے آئین سے جو بھی کوئی مبرہ کام ہوتا ہے اس کی نہ پہلے گنجائش تھی نہ آج گنجائش ہے میں سمجھنا ہوں کہ ملک کو مضبوط کرنا چاہیے آئینی اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے ملک کو آئین کے مطابق چلانا چاہیے اور ویسے سوال بنتا ہے میاں صاحب سے کہ وہ جو ای سی ال سے نام ہٹایا میاں صاحب نے مشرف صاحب کا وہ کیوں ہٹایا ملک بہتر ہوگا بڑے عرصے بعد ایک ایماندار آدمی پاکستان کا وزیراعظم بنا ہے اور ایک سوچ ہے ایک امید ہے ایک نوجوانوں میں ایک ہوپ پیدا کی ہے عمران خان صاحب نے آپ کی اس بات سے مجھے اتفاق ہے کہ حالات مشکل ہیں لیکن مشکلوں میں قیدی آزم نے فرمایا تھا کہ مسلمان مصیبت سے گبرایا نہیں کرتا ہمیں یہ مصیبتیں ورثے میں ملیں لیکن ہم اس بوجھ کو کسی اور کے کندے پر ڈالنے کی وجہ اس کو حل کرنے کے چکر میں انشاءاللہ یہ معاشی بہران جو کوئی مسلم لیگ نواز کی میس گووننس اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی میس گووننس سے پیدا ہوا اس کو انشاءاللہ یہ حکومت ٹھیک کرے گی میری یہ دعا ہے میری یہ تمنا ہے اور مجھے یہ یقین ہے کہ یہ جو حکومت انشاءاللہ اپنا ٹرم پورا کرے گی تو پھر کسی کو باہر ملکوں میں جا کے قرضے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی آج اگر عمران خان صاحب کو باہر جا کے پاکستان کے لیے ہیلپ لینے کی ان کو ضرورت پڑھ رہی ہے کیوں پڑھ رہی ہے وہ اس لیے پڑھ رہی ہے کہ ماضی میں اگر حکومت صحیح چلائی جاتی معاشی پالیسیاں ٹھیک ہوتیں پاکستان سے پیسہ بار منی لانڈر نہ ہوتا پاکستان کے خزانے کو نہ لوٹا جاتا آج عمران خان صاحب بڑے چین کی معصری بجا رہے ہوتے میں ہی سمجھتا ہوں کہ عمران خان اس ملک کو اللہ تعالیٰ کا ایک توفہ ہے کہ ایک ایسے آدمی کو بھیجا جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا وہ ایک سوشل ورکر تھا وہ ایک ہیرو تھا اس قوم کا وہ آیا ہے اور سب سے بڑا کام جو عمران خان نے کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نوجوان پڑے لکھے نوجوان کو میسج دیا ہے کہ سیاست گندے آدمی کا کراپ آدمی کا کام نہیں ہے یہ تمہارا ملک ہے تم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے بہت شکریہ